آج ہم بنائیں گے وائٹ چکن دم پلاؤ جو کہ بندہ ہے جناب بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ والا وائٹ چکن پلاؤ بہت ہی کمال کا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والا بہت ہی مزے کا وائٹ چکن دم پلاؤ تو جناب جس کے لیے ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے جس کے اندر تین لیگ پیس ہیں اس میں ہم ڈالیں گے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہاف کپ سرکا تو وائٹ وینیگر ہے جو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے سادہ پانی اور اس کو ہم نے بھیگو کے رکھ دینا ہے یہ دیکھئے اب اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ جو چکن کے اندر سمیل ہوتی ہے گندہ پانی ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے گا اور آپ کا پلاؤ بنے گا بہت ہی خوشبودار ڈھکن لگا کے پندرہ منٹ رکھیں گے تو یہ دیکھئے جناب پندرہ منٹ کے بعد پنگ کلر کا جو چکن تھا وہ وائٹ ہو چکا ہے اور جو پانی ساف تھا آپ دیکھئے وہ کتنا میلہ ہو چکا ہے تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ گھر پہ کریں گے تو آپ کا کھانا بھی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے گا کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور آپ کو کھانا لگتا ہے بہت ہی مزے کا یہ چیک کریے اب اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے تو یہ لیجئے یہاں پہ چکن کو دوبارہ سے اچھی طرح سے ہم نے واش کیا ہے اور اب یہاں پہ ہم لیں گے ایک بڑے والا بال جس کے اندر اس کو ہم تیار کریں گے تو چکن کو ہم نے ڈال دیا ہے بڑے بال کے اندر اس کو یہاں پہ ہم نے میرینیٹ کرنا ہے جس کے لیے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ایک پاو دہی اچھی طرح سے چمچ سے پھینٹ لیں اور دہی کوشش کریں کہ زیادہ پتلا نہ ہو تھوڑا سا گاڑا تھک ملائی والا دہی ہوگا تو وہ آپ کی ریسپی مزے ہی بنے گی اب اس میں ڈالیں گے پاوڈر مصالے تو سب سے پہلے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک نمک اور کالی مرچ اس میں ڈال دی اب یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے ڈال دیا زیرا پاوڈر یہاں پہ اتنے مسالے ڈال دیئے اور اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک لیسن کا پاوڈر اگر آپ کے پاس فریش والا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دہی میں مسالے ڈال دیئے میرینیشن تیار کر لیا اب یہاں پہ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے ہم پندرہ سے بیس منٹ یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے یا پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں میں نے ریسپی کی طرف گیس کے اوپر رکھا ہے کڑائی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل جناب یہاں پہ ون کیجی جو ہم ہے چکن ون کیجی رائس اس کی بنا رہے ہیں بریانی ہاف کپ آئل ڈال دیا اس میں ڈال دیا ہم نے ایک ٹی سپون سابت کالی مرچوں کا دو سے تین ڈال دیئے اس میں دال چینی کے ٹکڑے اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں سابت ہی لائچیاں بلیک والی اور گرین والی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے سونف کا سونف جو ہوتی ہے یہ آپ کے پلاؤ یا بریانی کو بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہے اور بہت ہی کمال کا اس کا مزہ آتا ہے ایک منٹ کے بعد جیسی مسائلے کڑکڑانے لگیں گے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں تین میڈیوم سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور آپ نے ان کو مکس کر کے پیاز کو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ گولڈن کلر نہیں دینا ورنہ آپ کا جو پلاؤ ہے وہ بہت ڈار کلر کا بنے گا اور پلاؤ جو ہے یہ ہم نے بنانا ہے وائٹ تو یہاں پہ یہ دیکھئے بس اتنا سا ہمیں کلر چاہیے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ثابت زیرہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو مکس کریں گے زیرے کے ساتھ تو جو ہم نے چکن میں مسائلے ڈالے تھے وہ چکن کے حساب سے ڈالے تھے اب یہاں پہ اس میں ہم چاول کے حساب سے بھی مسائلے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ اب ہم نے یوز کیا ہے فریش ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ہم نے پاودر ڈالا تھا تو یہاں پہ فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے لیسن ڈالنے کے بعد آپ نے کم از کم پانچ منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے لیسن کا کچھاپن ختم کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھئے ہمارا جو چکن ہے میرینٹ کیا ہوا وہ ہم ڈال دیں گے مسائلے کے اندر تو یہ جناب آپ کا جو دم بلاو ہے یہ بننے والا ہے بہت ہی مزے دار بس آپ آج تیار رہیں آپ بہت ہی مزے کا آج کھانا جو ہے وہ کھانے والے ہیں تو مسائلے کے اندر آپ نے اس طرح سے چکن کو مکس کرنا ہے تو یہاں پہ بلکل ٹمپریچر جو ہے وہ مسائلے کا لو ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے دھکن لگا کے جسٹ اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو یہ لیں جناب یہاں پہ پانچ منٹ کے بعد ہم نے دھکن ہٹایا کیونکہ چکن کے پیس زرہ بڑے ہیں لیک پیس بھی زرہ کافی ہیلڈی اور موٹے موٹے سے ہیں ان کا گلنا بہت ضروری ہے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک وان فورت ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لال مرش کا پاوڈر جسٹ ہم نے اس کا ٹچ دینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے اس میں ڈالا ہے بلیک پیپر چکن میں وہ ہی کافی ہے وہ ہی ٹھیک رہے گا تو اچھی طرح سے مکس کر دیا تو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اگین ڈھکن لگانا ہے اور چکن کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے اور سلو فلیم پہ دم لگا کے پکنے دینا ہے تو یہ لیے جناب یہاں پہ سلو فلیم کے اوپر ہم نے چکن کو دم لگایا ہے پانچ منٹ کے لیے اب یہ دیکھئے جو اس کا اندر تھوڑا سا پانی تھا چکن کا وہ ڈرائے ہو چکا ہے دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں پہ جسٹ مسالے چکن اور آئل آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ آکے اس میں ہم ڈالیں گے ٹرماتر تو یہ تین میڈیم سائز کے ناربل سائز کے کہہ سکتے ہیں ٹرماتر ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے یہ دیکھئے کٹا ہوا ایک انچ کا ادرہ کا ٹکڑا ہے نہیں دو انچ کا اور پانچ سے چھے کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو موٹا موٹا کاٹ لینا ہے ادرہ کو آپ نے باری کاٹنا ہے ہری مرچوں کو آپ نے موٹا کاٹنا ہے ٹرماتر کو آپ نے ناربل سائز کی کٹنگ کر کے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جناب اب یہاں پہ اس میں ہم پانی آئڈ کریں گے ایک کلو چاول ہیں تو ایک کلو پانی سے تھوڑا سا زیادہ تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے ہرہ دھنیا جو کہ پہلے کسی نے نہیں ڈالا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ڈھکن لگا کے اس کو پکنے دیں گے تو یہ لیں جناب پانچ منٹ ہم نے پانی کو پکنے دیا ہے کیونکہ پانی ڈال کے پکنا ضروری ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہنی میں آ جاتا ہے اور آپ کا پلاؤ بنتا ہے بہت ہی مزیدار یہاں پہ آ کے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی چاول کے اندر پانی کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ چاول کتنے ڈالنے ہیں پانی کتنا ڈالنے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ چاول ڈال دیں بعد میں پانی ڈالیں اور ایک انچ پانی آپ پونچا رہنے دیں کوئی بھی ریسپی کے اندر تو وہ پرفیکٹ میرمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ایک انچ سے بھی پانی تھوڑا سا نیچے ہے تو یہ بلکل صحیح ہے ہمارے پلاو کے لیے اب یہاں پہ ڈھکن لگا کے پانچ منٹ اس کو پکنے دیں گے تو یہ لیں جی پانچ منٹ گزر گئے اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے جسٹ تھوڑا سا پانی ہے یہ آپ چیک کریں بلکل دھیمی فلیم پہ چاول ڈالنے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا کے دھیمی فلیم پہ پکنے دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پھر آپ نے ڈھکن ہٹانا ہے اور اس طرح سے آپ نے خلقے ہاتھوں سے چمچ سے اس کو اوپر نیچے اُلٹ پلٹ کرنا ہے چاولوں کو تاکہ جو ہمارے پلاو کے چاول ہیں ایکولی پک سکیں پھر آپ نے ان کی سیٹنگ کرنی ہے بلکل دھیمی فلیم کے اوپر فلیم کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے یہاں پہ فلیم ہائے نہیں چلے گا اب آپ نے لگانا ہے ڈھکن اب ہم کریں گے دم کی تیاری پتیلی کو ہٹایا سائیڈ پہ نیچے توا رکھا تبے کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے پتیلی کو پہلے تین منٹ یہ دیکھئے یہاں پہ پندرہ منٹ ہم نے دم لگایا ہے اور جناب کیا ہی خوشبودار مزیدار آپ کا وائٹ چکن دم پلاؤ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے چمچ کی ڈنڈی سے آپ نے اس کو ہلانا ہے بڑے چمچ سے نہیں ہلائیں گے ورنہ چاول یہاں پہ نازک صورتحال میں ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹ جائیں گے تو اب یہاں پہ اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو یہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے پلیٹ کو سجانا ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے چابلوں کو ڈالنا ہے اور ساری فیملی کے آگے جا کے رکھ دینا ہے تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بہت ہی مزے کی فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاء اللہ آپ کا وائٹ چکن دم پلاؤ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی خوشبودار ہے تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب کا دل سے اللہ حافظ بائی بائی